اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج میں آپ کو ایک مختلف نویت کے ویزا کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ آئے تک اس سے استفادہ کر چکے ہیں اب ایک بار پھر یوکے نے اس ویزا کے حوالے سے تھوڑی سی فیسیلٹی پبلک کر دی ہے اور یہ ویزا بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی کوئی اتنی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ وہ ویزا ہے جو آپ کا ایمپلائی حاصل کرے گا اگر آپ اپنے کسی بھی کھلیلو علازم کو کسی ڈرائیور کو کسی خانسامہ کو کسی ملازمہ کو کسی شیف کو کسی کک کو کسی نینی کو کسی بیبی سیٹر کو اور کسی پرسنل کیرر کو آپ یوکے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں یہ بہت ہی اہم ویزا ہے اس پر آپ کے ایمپلائی کو وہاں پہ کام کرنے کی بھی اجازت ہے اور اپنا ایمپلائیر چینج کرنے کی بھی اجازت ہے یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اگر میں آپ کو اور ویو دوں تو اس میں آپ لازمی یعنی کہ میں ایمپلائی کی بات کر رہا ہوں جو ویزا جس کی اپلیکیشن ہوگی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ must یوکے سے باہر رہتا ہو یوکے سے باہر سے مراد دنیا کے کسی ملک میں بھی وہ رہ سکتا ہے لیکن یوکے یا اس کی dependent territory میں نہیں تو اگر وہ اس طرح آپ کے وہاں پہ رہ رہا ہے تو وہ اپنا یہ ویزا حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ private household میں یعنی کہ آپ کے گھر میں وہاں پہ domestic کام کرتا ہو جو میں نے پہلے کام گنوائے ہیں وہی کوئی کام کر رہا ہو اور آپ بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوں یا پھر آپ اس گھر میں آتے جاتے ہوں وہ آپ کا گھر ہے جیسے آپ کراچی میں رہ رہے ہیں لیکن آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو وہاں آپ نے ایک ملازم چھوڑا ہوا ہے چند ملازم چھوڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں ملازم کی آپ کے ساتھ مدت ملازمت ایک سال سے کم کسی طور نہ ہو یعنی کہ یہ possible نہیں ہے کہ ملازم کو آپ جمع جمع آٹھ دن سے ہائر کیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ possible نہیں ہے کم از کم ایک سال سے وہ بندہ آپ کے ساتھ یا بندی کام کر رہی ہو اس کے علاوہ دیگر بھی eligibility requirements ہیں جس میں آپ اہل ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں بتا دوں بلکہ repeat کر دوں کہ صفائی والا جو تھا cleaner جس نے آپ کا جارو پہنچا کرنا ہے کمرہ صاف کرنا ہے وہ بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں driver chauffeurs اور cook اور personal care کے لیے آپ کی کوئی خدمت کر رہا ہے personal جیسے مساج دے رہا ہے یا کوئی ایسی خدمت کر رہا ہے آپ کو medicines time پہ دے رہا ہے وہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں نینی زورہ بھی لے جا سکتے ہیں اگر بچے ہیں تو baby sitter بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں اس visa کو آپ اپنے travel plan سے تین ماہ پہلے تک apply کر سکتے ہیں اب دو ماہ بھی کر سکتے ہیں maximum زیادہ سے زیادہ تین ماہ پہلے تک apply کر سکتے ہیں اس visa کا result جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ جب آپ apply کریں گے تو اس کے تین ہفتے کے بعد آ جائے گا visa application کی fee ہے 531 pounds اور پاکستانی روپیز میں اگر ہم حساب کریں آج کے حساب سے تو ایک لاکھ چالیس ہزار کے لاکھ بک بنتی ہے یہ fee ہے جو آپ نے embassy کو pay کرنی ہے اچھا اس visa پر آپ کتنا سا رہ سکتے ہیں جناب آپ اس visa پر چھے ماہ تک رہ سکتے ہیں اور چھے ماہ multiple ہے آپ اگر کہیں پھر باہر جانا چاہتے ہیں کہیں اور country میں جانا چاہتے ہیں پھر واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ چھے ماہ آپ کے لئے پورے ہیں آپ پورے چھے ماہ تک وہاں پر قیام کر سکتے ہیں regular بھی کر سکتے ہیں اور parts میں بھی کر سکتے ہیں اس کی extension کا ابھی تک کوئی rule سامنے نہیں آیا ہے یہ visa extend نہیں ہوگا تاہم جب آپ employer change کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں تب بھی visa آپ کا extend نہیں ہوگا لیکن آپ نئے employer سے نیا contract کر کے وہاں پر رہ سکتے ہیں اور long term رہ سکتے ہیں وہاں پر leads to settlement بھی ہے اچھا اس visa condition میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا کام اس visa پر نہیں کر سکتے آپ سوائے grelo کام کے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے آپ اگر grelo کام کر رہے ہیں driver ہے تب بھی آپ grelo کام ہی ہوتا ہے personal driver ہیں آپ car لے کے جا رہے ہیں لندن سے برمگا منچسٹر ویرا تو یہ grelo کام کا آج کے اندر ہے چونکہ آپ personal driver ہیں اس لئے یہ grelo کام grelo ملازم ہے آپ تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے کہیں اور کسی ہوتل پر جاب کرنا شروع کر دیں کسی فیکٹری میں جاب شروع کرنا شروع کر دیں تو یہ اس visa پر possible نہیں ہوگا اور آپ اس کو ایک روٹین نہیں بنا سکتے کہ آپ maximum آپ یوکے میں رہیں آتے جاتے رہیں نیا ویزہ لیں یہ بھی ان کی جو بنیادی theme ہے اس کے خلاف جاتا ہے اور آپ وہاں پر رہ کر کوئی بھی public fund claim نہیں کر سکتے یعنی کہ اپنے خراجات ویرا روم کا رینٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ government سے آپ نہیں لے سکیں گے اب بڑھتے ہیں eligibility کی طرف آپ کی قابلیت میں کون کون سی چیزیں ماثر ہونی چاہیئے لازم ہے کہ آپ کی عمر 19 سال سے کم ہو سرئی ماثرہ 19 سال سے کم کسی طور نہ ہو 19 سال جو اسے زائد ہو سکتی ہے 18 سال کا eligible نہیں ہے آپ نے اپنے امپلائر کے ساتھ کم از کم ایک سال تک کام کیا ہو ایک ہی گھر میں آپ رہ رہے ہوں یا پھر ریگولرلی وہ گھر آپ کے امپلائر کے استعمال ہو اور جب آپ یوکی جائیں یا تو آپ اپنے امپلائر کے ساتھ جائیں گے یا امپلائر کے سپوز کے ساتھ یعنی کہ ان کے میاں کے ساتھ یا ان کی بیوی کے ساتھ جائیں گے یا پھر آپ ان کے بچوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں آپ اکیلے اس سویزے پہ ٹریول نہیں کریں گے اپنے امپلائر یا امپلائر کی فیملی کے ساتھ ہی ٹریول کریں گے اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ ایک پرسنل ملازم ہوں گے ان کے اور اس وجہ سے جہاں وہ رہیں گے وہیں آپ رہیں گے لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ ہو مثال کے طور پر آپ کے امپلائر کو کسی نے سپانسر کیا ہے تو وہاں جا رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ گھر میں جا رہے ہیں آپ کسی ہوتیل برا میں جا کے یہ فیسیلیٹیز نہیں لے سکتے اور آپ کا پلان جی ہو کہ آپ چھے ماہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ ملک چھوڑ دیں گے آپ پر ہے کہ آپ نے ثبوت پیش کرنا ہے کہ جتنا صاحب وہاں رہیں گے آپ کے پاس اخراجات اس کے ہیں اور اگر آپ کا امپلائر لکھ کے دیتا ہے کہ وہ سارے اخراجات خود میٹ کر دیں گے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا پھر آپ کا جو سپانسر ہے آپ کے امپلائر کا وہ کر دیتا ہے لکھ کے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جب آپ وہاں رہیں گے تو آپ کو کسی بھی ایکسٹرا سپورٹ کی یا گورنمنٹ فانڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آتے ہم کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہو اور جس پر کم از کم ایک پیج جو بلینگ ہو جس پر ویزا لگ سکے اور آپ کے فانڈس کی ڈیٹیل آپ کی پیس لپس ہو سکتے ہیں آپ کے بینک سٹیٹنٹ ہو سکتی ہے یا امپلائر کا لیٹروز کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک سائن کرنا ہے اپینڈکس اور وہ سائن آپ بھی کریں گے اور آپ کا امپلائر بھی سائن کرے گا یہ آپ نے ویزا کے ساتھ داخل کرانا ہے امبیسی میں یہ بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ ہے پریسکرائب ہے ایک فارم موجود ہے وہ فارم آپ نے فیل کر کے جس پر آپ کے بھی سائن ہوں گے اور آپ کے امپلائر کے بھی سائن ہوں گے دونوں کے سائن اسے وہ ڈاکومنٹ ویلڈ ہو جائے گا وہ اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ بیسی میں سابمنٹ کروا دینا ہے اب ایک علادہ سے خات بھی آپ کے امپلائر کے طرف سے آپ کے آجر کے طرف سے چاہیے ہوگا جس میں وہ تین چیزیں لکھیں گے ایک یہ لکھیں گے کہ آپ کی جاب جو ہے اس کے ٹائٹل کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کون سا کام آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ کہ کتنا عرصہ سے آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے یہ امپلائر کا طرف سے جو لیٹر اس میں ہوگا اور یہ کہ آپ کی جاب پرمنٹ ہے آپ چھوڑنے والے اس کو نہیں ہیں اور نہ آپ کو نکال سکتے ہیں یعنی کہ پرمنٹ بیس یہ جاب ہے آپ امپلائر سے خوش ہے اور امپلائر آپ سے خوش ہے اچھا جتنا عرصہ امپلائر منٹ ہے وہ پیریٹ کور کرتے ہوئے لازم ہے کہ آپ پروائیڈ کریں پی سلپس یا بینک سٹیٹمنٹ جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہو اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ نورملی ہمارے ہاں تو کیشن ہینڈی ہوتا ہے نا سلپس چلو بنائی جا سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر میں آپ کے ایکانومنٹ ٹرانسفر ہو کچھ لوگ کرتے ہیں ایکانومنٹ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایکانومنٹ ٹرانسفر آپ کے سیلری نہیں ہو سکتی ہے تو پھر آپ پی سلپ دے سکتے ہیں اور یہ لازم جو ابھی میں آپ کو ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں مجھے کوئی ایک چیز لازمی ہے یا آپ یہ سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیکس پیمنٹ کی کنفرمیشن دے سکتے ہیں یا پھر آپ ہیلتھ انشورنس کی پیمنٹ کی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے پیڈ ہیلتھ انشورنس پرچیس کی ہوئی ہے یا پھر آپ کا اور آپ کے امپلائر کے درمیان کنٹریکٹ ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی ورک ویزا ایک چیز اور کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اور آپ کے امپلائر نے کہیں پہلے بھی بطور امپلائر اور بطور امپلائی سفر کیا ہے تو اس کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک دینا لازمی ہے اور بہت ہی آسان ہے اگر آپ کچھ بھی نہ دے سکیں تو ٹریول انشورنس کروالے ہیں وہ انشورنس دے سکتے ہیں یا پھر آپ پیس لپ بنوا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کنٹریکٹ اپنا اور امپلائر کا بنوا سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں لوگ دنیا میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس ویزل سے فائدہ اٹھایا ہے تو فلپینز نے اٹھایا ہے اور انڈونیشیا نے اٹھایا ہے انڈونیشیا اور فلپین کی خواتین جا کے اپنا امپلائر چینج کرتی ہیں نیا کنٹریکٹ کر لیتی ہیں اور وہیں جا کے پھر لیڈ سو سیٹلمنٹ جب تک آپ سیٹل ہوتے ہیں پانچ سال وہاں پہ آپ نے گزارنے ہوتے ہیں یک کہ میں پانچ سال کے بعد آپ کو انڈیفنیٹ سٹے کے لیے اپلائی کرنے کی الیجیبیلٹی بن جاتی ہے بس یہی سادہ سی جو ریکوائرمنٹس ہی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر امبیسیج چاہے تو آپ کے سرکمسینسز کے مطابق علاعت و وقیات کے مطابق کوئی اور بھی ثبوت آپ سے کوئی اور بھی ڈاکومنٹ آپ سے مانگ سکتی ہے تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک فیملی کے ساتھ ایک امپلائی کو اپلائی کروایا تھا لیکن اس میں ہم سے مسٹیک کی ہوئی کہ ہم نے جو فی پے کی تھی وہ ہم نے ویزٹر کی کر دی تھی جو ان سے جو فائیو ہنڈر ترٹی ون پاؤنٹس ان سے بہت کم تھی تو وہ تقریباً لگ بگ ون ہنڈر پاؤنٹس تھی تو وہ ہم نے پے کی تھی تو فوری طور پر بیسک طرح سے ایک لیٹر آیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ ریمیننگ فور ہنڈر اور ترٹی ون پاؤنٹس یہ آپ جمع کروا دیں تو ظاہر ہے کہ ایک ہیویج امونٹ تھی جو ہمارے کلائنٹ تھے وہ بھی ڈر رہے تھے کہ ہی ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ضائع ہو جائے لیکن میں نے کہا یار اگر انہ نے آپ سے یہ فی مانگی ہے تو آپ سمیٹ کروا دیں جب انہوں نے فی سمیٹ کروا آئی تو سب لوگوں کے ویزے لگ کے آگے تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس کے علاوہ اس ویزا سے لوگ اور بھی مفادات اٹھاتے ہیں جن کا ذکر ہم لوگ افیشلی نہ کرے تو بہتر ہے ہو رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں لیکن آپ اس کو illegal means کے طور پر use نہ کریں legal means کے طور پر امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ information پسند آئی ہوگی thank you so much اللہ نگے بان